دوستو سواغت کرتا ہوں آپ سب ہی اپنے یوٹیوب کے چینل پہ جس کا نام سکرین پہ آ چکا ہے دوستو لیٹس کیٹ ویلد وہ آپ جانتے ہیں دوستو اس چینل کا مقصد کیول آپ کے اچھی ویلد بنے یہی رائے ہمیشہ سے دوستو آج اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والوں میں ایسے ملٹی بیگر سٹاک کے بارے میں جو دوستو بہت ہی شاندار فنڈامنٹل کمپنی ہے بڑا پیسہ بننے کی اس میں امید بھی دکھائی دیتی ہے تو کون سی کمپنی چلیے بتاتا ہوں ویڈیو میں آپ رہیے گا دوستو یدی آپ کرون پتی بننا چاہتے ہیں واقعی میں سیویس لی تو دوستو آج سے ہی قسم کھالو دوستو اس سٹاک میں آپ کو کرنی ہے ایسے ایپی کیونکہ یہ بہت بڑا ملٹی بیگر سٹاک ثابت ہوگا فیوچر میں اور دمدار کمپنی ہے کوئی بھی دکھت نہیں ہے جب سے ایپیو آیا تھا دھوان دھار ریٹن منا کے دیا میں بہت بار اس پر ویڈیو بھی کور کر چکا ہوں تاکہ آپ لوگ اس سٹاک کو اپنی نجر سے دور نہ جانے دیں اور ہر گراوٹ میں کوسس کریے اسے ایڈ کرنے کی کیونکہ دوستو یہ بہت ہی فنڈامنٹل سٹرونگ کمپنی ہے اور اس کے فیوچر بہت ہی چاندہ دکھائی دیتے ہیں تو کونسی کمپنی ہے چلی آپ کو نام بتاتا ہوں ساتھی کہنا چاہوں گا پہلی بار آئے چینل پر سبسکرائب کرنا مد بولیے گا پسند آئے ویڈیو لائک کیجئے گا اپنے بھائی بینوں کو بھی شیئر کیجئے دوستو مینہ دیری کیے ہوئے کمپنی کا نام اسکرین پر آپ کے سامنے آ چکا ہے the one and only دوستو ہے پیس مائنٹس کی بات کرو بہت تھرین کمپنی ہے دوستو آئی ٹی سیگمنٹ سے بیلونگ کرنے والی کمپنی ہے لاسٹ ایر آئی پیو آیا تھا دوستو اس کا وہ بھی ایک سو چھاچھٹ روپے کے پرائز پر اور آپ دیکھ لی جائے سکرین پر اس کا پرائز کریب تیرہ سو بانبی روپے ہے کریب پندرہ سو اسی کا اس میں آری ٹائم ہائی بھی لگایا ہے دوستو بہت ہی دمدار کمپنی ہے ایس آئی پی کرتے رہیے دوستو اس سٹاک کے اندر فیوچر اسٹک کمپنی ہے اے آئی کا بیجنس ہے دوستو آئی ٹی فیسل انٹیلیجنس میں بہت فیوچر نجر آتا ہے کلاوڈز کا بیجنس ہے روپوٹکس کے اندر بھی کمپنی کام کچھ کرتی ہے دوستو تو چلیے دیکھتے ہیں مومنٹم کس طریقے ستا فرائیڈے کے دن اور باقی مومنٹم بھی ٹریس کریں گے تو تیرہ سو بانبی پہ کلوجنگ تھی فرائیڈے کو آلموسٹ ایک روپے کی تیجی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ویک کے اندر یہ سٹاک اچھا کاسا کریکٹ ہو چکا ساڑھے تین پرسینٹ کی فال دیکھنے کو مل لئیے وہیں بات کریں ایک مہینے میں اچھا کاسا پونی چھے پرسینٹ کا اس میں فال ہے وجہ دوستو ایک تو اسم کی لسٹ میں آیا تھا سٹاک پہلی وجہ یہ تھی دوسری دوستو قوارٹر ون کے جو نتیجے تھوڑے سے کمجور دیکھنے کو ملے پروفیٹ میں ڈروپ تھا اس وجہ سے تھوڑا بہت گراوٹ ہے لیکن یہ ٹمپریری ہے دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ سٹاک بہت ازمدار ہے اور جیسے ہی کورونا کی سچویشن جیسے سدھر چکی ہے لگ بگ آپ دیکھی رہے ہیں تو اچھا کاسا اگر آنگے لوگ ڈاؤن کی امید نہیں بنی تو دوستو یہ سٹاک سارے اچھے پیسے بنا کے دیں گے کیونکہ جب لوگ ڈاؤن ہوگا نہیں کمپنی کا بجنس چلتا رہے گا تو کیسے پروفٹ میں فال آئے گا دوستو آپ سمجھ رہے نا بات کو میری تو دیکھ لیجے آپ چھے مہنے کے دو اندر دو سو سیتالیس پرسنٹ کا گجب کا جمپ دیا ہے اس نے بات کریں دوستو اگر سال کے جب سے ہوئی ہے سروا تین سو گیارہ پرسنٹ کے آلیستان ریٹرن اس نے پریجنڈ کر دیئے ہیں اور دوستو مارکیٹ میں جب سے کمپنی آئی ہے دوستو قریب قریب دو سو پرسنٹ کے ریٹرن اس نے ایک سال کے اندر جنریٹ کر دیئے ہیں اور اس کو ایک سال ہوا بھی نہیں سیپٹیمبر میں آئی تھی ایک کمپنی تب سے دو سو پرسنٹ کے ریٹرن دے کے پیسہ پاؤنے چار گناہ کر دیا ہے دوستو تو دوستو کمپنی دامدار ہے ایپی ایس مائنڈ مجھے بہت پشن دے اس کا بیجنس بہت اچھا ہے اور ایکسپیرینس ان کا مینجمنٹ ہے جو کہ آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں دوستو اس کے بارے میں اور ڈیٹیل ہم دیکھ لیتے ہیں جیسا آپ جانتے ہیں کہ 2011 میں کمپنی بینگلور میں اس کے ہیڈکوارٹر ہے اور یوکے یو ایسے کناڈا اسٹیلیا اور میڈلی اسٹ ایسیا میں اس کا بیجنس فیلہ ہوا ہے آئی ٹی کی چوتھی نمبر کی کمپنی ہے اگر ہم دیکھیں تو جیسا میں نے آپ کو عطایا ہے کہ اے آئی کے بیجنس میں کمپنی کام کچھ کرتی ہے دوستو دوستو اس کے ڈیٹیلز بہت سارے ہیں اور آپ نے کوبہ نے بتائی دیا ہے کہ بلوکچین میں بھی کام کرتی ہے آٹیفیسر انٹیلیجنس میں ہے کلاوڈز کے اندر ہے ڈیجیسٹل لیپ بڑھ کرتی ہے روبوٹکس میں ہے ڈرونز بناتی ہے تو دوستو یہی فیوچر اور اسوک سٹا جی ہیں جو ان کے دوستو مینیجنگ ڈیکٹر کے طور پر آپ کائے سکتے ہیں کمپنی کے چیئرمن تھے اور دوستو مین پرموٹر بھی یہی ہیں اور جو کی پہلے بھی ان میں انہوں نے کام کیا ایک بہت ہی شاندار کمپنی کے ساتھ وپرو میں ان کا پندرہ سال کا ایکسپیرینس ہے اور ساتھی ساتھ مائنٹری کے مینیجنگ ڈیکٹر بھی یہ دہہ چکے ہیں دوستو تو کمپنی شاندار ہے اور اچھے ہاتھوں میں ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سیپٹیمبر میں آیا تھا لازٹیر آئی پیو ایک سو چھا چھٹ روپے کے بہو پہ جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ چلی اور اس کے ڈیٹیل دیکھتے ہیں مارکٹس کو بہت پریمیم پروائیڈ کر رہا اسی لئے تھوڑا سمہنگا ہے باقی کوئی دکت کی بات نہیں ہے دوستو یہاں مارکٹ کے پاپ دیکھ لی جب بیس ہی جار چار سو سب دیکھونڈ کا سٹاک کپی 134 ریٹر آن کیپٹل ایمپلوائیڈ ہے دوستو 35% کے اس پاس ریٹر آن ریکوٹی بھی لگ بک 40% جو کی دونوں اچھا ہے فیس ویلو اس ٹاک کی دو روپے کی ہے دوستو بات کریں اگر اس کے ہم اس کے کرنڈ مارکٹ پاس کی تو 1395 جو کی میں نے دکھایا 52 ویق ہی اور لو آپ دیکھ سکتے ہیں 286 کا اس کا لو ہے اور کلی 1581 کا ہائی آرنک پاس ہے دس کے اس پاس دیکھنے کو مل لہا ہے اس کا انڈسٹری پی اٹھائیس تو حالانکہ انڈسٹری پی اس کا بہت ہی جاڑا ہے معاف کریں انڈسٹری پی کافی کم ہے اور اس ٹاک کا پی بہت جاڑا ہے کیونکہ مارکٹ اسے بہت پریمیم پروائیڈ کر رہا ہے تو اس بات کو بھی آپ یاد رکھئے گا اس ٹاک کو آپ کو ایک دم سے بائی نہیں کرنا ہے دیرے دیرے کر کے آپ بائی کرتے رہیے ٹکڑوں میں بائی کریں گے سائی پی کی موڈ پر بائی کریں گے تو آپ کا لاؤس نہیں ہوگا دوستو کبھی بھی نہ آپ زیادہ فسیں گے کسی بھی سٹاک میں بات کریں کمپنی کے ہم سیلز کی تو آپ دیکھ لیجئے آٹھ کورن کی سیلز ہی آٹھ سو چودہ کورن کی سیلز ہو چکی آپریٹنگ پروفیٹ مارجن نگیٹیب ہوا کرتے تھے آج پچیس پرسنٹ کے پوجیٹیب میں چلے گئے ہیں جب آپریٹنگ پروفیٹ مارجن نگیٹیب میں ہے تو اس کا سیدھا مطلب دوستو نگیٹ پروفیٹ بھیگ گائے گا اور یہاں سے آپ دیکھ لیجئے پروفیٹ جنریٹ شروع ہوا اور ایک سوارتالیس کورن کا پروفیٹ جنریٹ کی ایسے ہیں ابھی تو دوستو کمپنی بہت ہی پرامیسنگ لگتی ہے اور آپ سے میرا انرود ہے کہ آپ جب بھی سٹاک کوئی بھی لیجئے تھوڑا اچھی کمپنی کو دیکھئے سٹاڈی کیجئے اور اس کے بعد لاؤنگ ٹم کے لیے پیسہ لگائیے ریزر کی بات کریں چوتھا کورنوں سے پانسو اٹھارہ کورنوں کا ہو چکا ہے اور کمپنی نے دوستو اس بار انویسٹمنٹ لگا تار یہ کمپنی کرتی دوستو اٹی آئین کورنوں کا انویسٹمنٹ تھا فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں چار سو نبی کرونوں کے آس پاس انویسٹمنٹ ہو رہا ہے تو بیجنس ایک وائر کرنا ہے تو انویسٹمنٹ کرنا ہی پڑتا ہے دوستو اب بات کریں گے کمپنی کے ڈیٹر ڈیس کی اب ڈیٹر ڈیس ہوتا کیا ہے کمپنی اپنا مال جب بیستی اپنے کلائنٹ کو اس سے پیسے کو ریکاور لینے میں جتنا وقت لگتا ہے ڈیٹر ڈیس کہلاتا ہے 171 ہوا کرتا تھا ایک جمانے میں آج 56 دن میں یہ پیسہ ریکاور کر لیتی ہے مطلب دو مہینے سے بھی کم ٹائم میں تو دوستو یہ ایک اچھی بات ہے بات کریں کمپنی کے سر ہولڈنگ پیٹن کی تو اس پہ بھی آپ کو دھیان دینا ہے پرموٹر کی جو ہولڈنگ ہے 53.25% FIA کی ہولڈنگ 6.23% DIA کی ہولڈنگ 4% کے راؤنڈ ہے پبلک بھری پڑی 33% زیادہ وادرز کی بات کریں تو اس 3.30% کی ہولڈنگ دکھتے ہیں چلے دیکھتے ہیں دوستو ہیپی ایس مائنڈ کے سٹاک میں کس طریقے کے ڈیلیوری فرائیڈ کے دن اٹھائی گئی تھی اس کے بارے میں ہم تھوڑا جانکاری ہنسل کرتے ہیں پہلے رکھتے ہیں دوستو فرائیڈ کے دن کیسا مومنٹم تھا سٹاک کے اندر پریویس کلوز دوستو 1390 اوپن 1396 پہ ہوا تھا سٹاک 14-20 کا ہی لگایا لہو تیرہ سو پچھتر کا لگایا کلوز ہوا تیرہ سو پنچانوے پر لاسٹ ریڈنگ پرائیس تیرہ سو بانوی روپے فیپٹی ٹو ویک ہی میں نے آپ کو بتا دیا پندرہ سو اسی لوگ قریب 307 روپے کے حسپس ہم دیکھ سکتے ہیں نسی بیسی میں دوستو تھوڑا بہت ڈیفرنس ہو سکتا ہے کوئی دکت کی اس میں بات ہے نہیں دیکھیں گے سیکیورٹی وائز ڈیو لیوری کی پوزیشن کیا اس میں اچھی خاص ڈیو لیوری اٹھا جا رہی دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں پوزیشن کوانٹیٹیٹیو ٹریڈ ہوئی ہے وہ کہ 6,89,409 سیر کی وائے ڈیلیو لیوری کوانٹیٹی 2,39,346 سیر ساڑھے 33% ساڑھا 33% مل 33% سے جہاڑا کی ڈیلیوری جو کی اچھی سائن ہے دوستو سٹرنث کا سٹوک بہت شانددار سائی پی کی جی کرون پتی کیا یہ بہت بڑا پیسہ بنا کے آپ کو دے سکتا ہے لیکن آپ کو بس ہوئی تھوڑا دھہر کے ساتھ کام کرنا ہوگا ملہ سٹوک لے کے رکھنا ہوگا پورٹ فولیو میں لمبی دوری کے اچھے لگے ویڈیو لائک کرنا پہلی بارا چلیل پر سسکرائب کرنا مجھے تینکیو تینکیو